بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہائی ویویرز حضر کرم سے الحمدللہ الحمدللہ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اپنی حفاظت ایمان میں رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے ہم چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج میں کرونی بنانے لگی ہوں اس کے لئے میں نے کچھ ویجیٹیبل ابھی سے ہی کٹنگ کر لیے اور بہت بھارک بھارک میں نے کٹنگ کی ہے یہ ایک میں نے کپسی کم لیا شملہ میرچ ایک ادت کرت لیا two ادت اور گرین چیلی میں نے ساتھ ہی کٹنگ اس کے ساتھ ہی کر لی وہ two ادت گرین چیلی اور ہاف کا ہاف میں نے ایک کیبیج کٹنگ کی ہے ون کو بھی کی اور ون ادت نیمبو اور two ادت در مینے سائز کے اونین اور ون ادت لیمون اس کا میں نے کپ میں جوس نکال لینا ہے اس کا میں نے بلکل جوس نکال لیا ہے یہ بس ایک ادت لیمون ایٹ کریں گے ہوں اور ساش ہے ہمارے ایک پیکٹ میں نے سوسس کا لیا بھی اس کی بھی کٹنگ کرنی ہے میں نے یہ کیریٹی بہت بارک بارک کٹنگ کی ہے سب کی ویجیٹیبل کی اس کی بھی بارک کٹنگ کی ہے کیپسی کم کی بھی کیبیج بھی بارک کٹنگ کی ہے اور اونین کی بھی اونین کی بھی کٹنگ کر لیا بارک بارک اس کو آئیل میں ڈال لیا اب ہم اس کو اونین کو زیادہ برونی کریں گے اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں سب سے پہلے کیریٹ ایڈ کریں گے کیریٹ تھوڑ سی ہارڈ ہوتی ہے سافت ہوتی ہے تاکہ وہ آل میں اچھی تکے وہ بھی سا سا فرائی ہو چاہیے اور ایک ادر اور ایک چھوٹا سمال شاہ سے میں نے پیسٹ کا لیا ٹماٹر پیسٹ آپ ایک ادر ٹماٹر بھی ڈال سکتے ہیں یا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی چوائس ہے ہمارا اونین اچھی ترکے سے فرائی ہو گیا اب ہم اس میں کیریٹ آئٹ کریں گے اور گھرین چیلی آپ چاہیں تو لگ لگ چیزوں کا بھی فرائی کر کے کٹ سکتے ہیں تو میں سا ایک میں ہی دیکھتی میں ابھی فرائی کروں گی فرائی ہمارا سا سوشز کی کٹنگ کریں گے ہمارا ہمارا سا سوشز کی کٹنگ کریں گے ہمارا بہت اچھی یہ پھرائی ہو چکی ہے ایسا ہمیں گابیچ ایڈ کریں گے بند کو بھی ایڈ کیا ہے ہم نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور ساتھ ساتھ چمچے کو ہلاتے رہیں گے اور اس کے چولے پر کریں گے تاکہ یہ بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو جائے کیونکہ تیز آنچے رکھنے سے جل بھی جائے گی دوسرا بہت وہ ہو جائے گا اس لئے ہم لوگ ایسا سے چولے پر کم کریں گے اب یہ بہت اچھی طریقے سے فرائی ہو جائے گی اب ہم اس میں سوسیز آئڈ کریں گے چاکہ وہ بھی فرائی ہو جائیں یہ کہیں طریقوں سے بنتی ہے میکرونی ہاں انسان کے اپنی چوائس ہوتی ہے ڈیفرینٹ ریسٹی ہے اب ضرور ٹرائے کرنا اور شیئر کرنا اس کو اور بچے بھی بہت شوک سے اس کو کھاتے ہیں بڑے بچے سب بہت شوک سے کھاتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت تیسٹی بنتی ہے اب ہم اس کو ٹو منٹ کے لئے فرائی پر رکھ دیں گے ہمیں یہ فرائی کر چکے ہیں اس کو چمچہ لکا لکا سا لاتے رہیں گے تاکہ یہ صاف نہ لاتے گے تو چمچہ اب ہم اس میں ہر صورت دیں گے تو چمچہ تو چمچہ تو چمچہ تو چمچہ تو چمچہ تو چمچہ لیمین ایٹیا تو چمچہ گرم سالہ تو چمچہ اب ہم اسے کو مکس کریں گے تو چمچہ تو چمچہ چمچہ بلیک پیپر بھی ڈالہ سکتے ہیں چلی ٹیسٹ چھانے ہیں تو چلا پیپر شکیے اوپ چلی کچھ چلی کی جائے کم بھی ڈال سکتے ہیں اب ایک چمز ٹوماٹر پیسٹ اور ایک چمز کیچپ کی اب باد میں بھی اوپر ایٹ کر سکتے ہیں اچھا اس کے ساتھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب یہ اس کو ہم ٹو منٹ تک مکس کریں گے یہ ہمارا ریڈی ہو گیا اب ہم اس میں کیپسکم ایٹ کریں گے کیونکہ یہ بہت سوٹ ہوتی ہے اس لئے اس کو ہلکی آنچ میں مکس کر دیں گے کیونکہ یہ ہمارا بلکل ریڈی ہو چکے منٹ تک اس کو تھوڑا سا پکائیں گے کیپسکم کو چاہے آپ اویل میں پھرائی کر کے بھی ڈال سکتے ہیں چاہے وہ اس کے ساتھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب ہم یہ ہمارا بلکل ماشا اللہ بلکل ریڈی ہو گئے ہمارا بلکل ریڈی ہو چکے ون مینٹ میں اب ہم مکرونیاں ایٹ کریں کیونکہ کیونکہ یہ میں پہلے گرم پانی میں بول کر کے رکھ چکی تھی اس لئے اب یہ بول اوبلی ہوئی ہم اس میں اب ایٹ کریں گے کیونکہ ہم نے یہ پہلے سے ہی وہ اس کو پول کر کے رکھا ہوا تھا ہم نے مکرونی کو ایٹ کر لیے اب ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے ماشا اللہ ایک تو مسالہ جتنا اچھا ہم بھونیں گے اس کو اچھے طریقے سے ہم کریں گے تو اتنی اچھے طریقے سے اس کو ریڈی ہو جائے گا ایک تو ہمارا یہ کلر بھی بہت اچھا ہے اس کے پر آپ کو جتنی چیز زورت کے مطابق جتنے چے اتنا بنانا اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لئے ہلکے آنچ پر ڈھام دیں گے ہمارے اب پانچ منٹ پورے ہو گئے ہیں یہ ریڈی ہو گئے ماشاءاللہ یہ بہت اچھے طریقے سے ریڈی ہو چکے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے اب اس کو ساف کریں گے اب ہم نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا ماشاءاللہ بہت اچھی ریڈی ہوئی ہے آپ بھی ٹرائی کرنا آپ کو بہت سند آئے گی یہ سوسس میکرونی ہے کمنٹ کیجئے لائک اور شیئر کیجئے اس سے پہلے سسکرائب کیجئے پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ اور کمنٹ باکس میں ضرور بتانا میری سوسس میکرونی کیسے لگی ہے یہ سوسس میکرونی ہے اور آپ ضرور ٹرائے کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہت سند آئے گی ں ٹرائید